موسیقی 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 ہیں شاید قاضی صاحب جو ابھی سینئر آپ لوگ کے وائز پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے پارٹی کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے دیکھیں ماروی بیمن صاحبہ تو کبھی پارٹی میں تھی نہیں تو اس لیے وہ پارٹی الیکشن کی بات انہوں نے کیسے کر دی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن کشمالہ تو تھی نا ہم نے الیکشن کروائیں کشمالہ اگر کیوں تھی شروع میں تو مجھے نہیں پتا سنا ہے کہ نائنٹی سکس میں وہ شاید انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی اس کے بعد وہ مشرف کے ساتھ تھی سارا ٹائم تو مشرف کے ساتھ گزارا انہوں نے تھوڑا آپ نے گزارا تھوڑا انہوں نے گزارا اب 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 میں نے تو ایک سال گزارا اور ریزائن کر دیا نا دو ہزار میں یہ تو آخر تک ان کے ساتھ رہی میں تو اس کے بعد رہ گیا شاید قاضی صاحب کو میں نہیں جانتا لیکن دیکھیں ابھی ہم نے الیکشن کرائے ہیں پارٹی کے اندر یوکے کے اندر اور بڑے اچھے الیکشن ہوئے ہیں اور پارٹی جو ہے میں سینٹرل باڈی کے بات کری ہوں یوکے چھوڑ دیجئے جی ہم پاکستان بیٹھے جی نہیں سینٹرل باڈی پہلے بھی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کب ہوئے لازٹ الیکشن کب ہوئے پارٹی کے آئندہ 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 مجھے اس کی اگزیک ڈیٹ یاد نہیں ہے آپ انفرمیشن سیکریٹری ہے شفقت محمود صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں اور مجھے جواب ملے کہ آپ کو ڈیٹ یاد نہیں ہے نادیہ صاحبہ جی نادیہ صاحبہ دیکھیں میں تو جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں جو چیز مجھے نہیں پتا ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا یعنی اس کا مطلب ہے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ پارٹی الیکشن مجھے مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن سال بتا دیں اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آئندہ انقریب ہم پارٹی میں جو سنٹرل یعنی کہ جو صوبوں میں اور ہر سطح پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا یعنی یہ الزام یہ پہلا الزام تقریباً ٹھیک ہے کہ پارٹی میں یہ بلکل غلط الزام ہے یہ بلکل غلط الزام ہے کیونکہ پارٹی میں پہلے بھی پہلے بھی انتخاب ہوئے ہیں تو پھر مجھے بتا دیجئے نا آپ کو تھوڑا سا اور مجھے تھوڑی سی بات کر لیں جی جی بیچ میں آپ بولتی ہیں تو وہ بات ختم نہیں ہوتی اور ابھی آپ انقریب دیکھیں گے کہ پارٹی میں انتخابات ہوں گے ٹھیک ہے آگے پڑھوں جی پڑھیں 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 مشرف ٹیم کو سنامی کی ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا اور اب یہ کہتا ہے کہ مشرف کے لیے کہا جاتا تھا علی بابا چالیس چور علی بابا کو معاف نہیں کیا چالیس چوروں کو معاف کر دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو سیریس جواب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ سیاست کرتا ہے اس لیے کہ باقی لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے باقی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اس لیے جو بہت سارے لوگ جو مشرف کے ساتھ تھے وہ لیکھتے ہیں تردیشنل پولیٹیشنز تھے جنہیں آپ الیکٹیبلز وغیرہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس بات میں غور کریں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ ایک اپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک واحد اپوزیشن جماعت ہے کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں ساٹھ فیصد پاکستان میں حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارے پاکستان میں حکومت کر رہی ہے اور پی ٹی آئی ایک واحد اپوزیشن جماعت ہے اور کس کو ساتھ لوگ مل رہے ہیں آ کے پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے ان کو عمران خان کی قیادت میں ایک ویژن ایک کرن امید کی نظر آئی ہے اس لیے جائن کر رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں کیا ضرورت تھی مجھے کوئی ایک نام بتائے میں بتاتی ہوں جن کو پی ٹی آئی کرن اب نظر آئی ہے امید کا سرچشمہ نزر آئے کوئی بھی مجھے ایک نام بتا دیں جو اپنی پارٹی میں بہت پیک پوزیشن پہ تھا بہت ایک اچھی سٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرتا تھا وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کے پاس آیا جعوید آشمی صاحب کو اپنی پارٹی سے پچاس ہزار شکایت تھی ان کو تو شکایت ہاں تو ان کو تو شکایت تھی نا ان کی جو پوزیشن ان کو ان کا جائز صاحب نہیں دیا جاتا تھا پیک پوزیشن میں چھوڑ پیک پوزیشن تو ان کی شکایتیں تھی نا دیکھئے ان کو تو ان کی پارٹی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو میاں صاحب ایک ٹیلی فون کال میری ریسیب نہیں کرتے تھے میری کال کا جواب نہیں دیتے تھے میرا جو جائز حق تھا وہ مجھے نہیں دیا گیا مجھے اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا مایوس ہو کے آپ کے پاس آئے نا مجھے ایک بتائیں کہ جس کو پارٹی نے بہت نوازہ ہو اس کے باوجود وہ پارٹی چھوڑ کے نظریاتی اختلافات پر پی ٹی آئی بنایا یہ آپ بڑی انٹریسٹنگ کیٹیگریز بنا رہی ہیں نوازہ ہو نوازنے کی کیا جعوید حاشمی صاحب جو تھے وہ اگر مجھے غلط نہیں ہوں تو وہ سینئر وائس پریزیڈن دیکھیں آن پیپر تھے آن پیپر تھے سینئر وائس پریزیڈن لیکن ان کو اپنی پارٹی سے پچاس دار شکایات تھی آپ کو بھی بتائیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آن پیپر تھے محترمہ وہ سینئر وائس پریزیڈ یعنی کے دوسری پوزیشن تھی ان کی پی ایم ایل این میں جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ بہت ایمپورٹنٹ پوزیشن میں تھے فورن منسٹر تھے صاحب کا بلکہ وزیری آزم کے امید بار تھے آپ نے پہلے کہا کہ ایک نام بتا دیں میں نے تو آپ کو دو نام ایسے پارٹی اچھا اس کے بعد آگے سنیے نا آگے سنیے نہیں آگے سنیے نا سردار آصف احمد علی جو تھے وہ منسٹر تھے اور ایم این اے تھے پیپرز پارٹی کے میں آپ کو اور نام بتاؤں خرشید قصوری صاحب جو ان کا فیکشن تھا پی ایم ایل لائک مائنڈڈ کا اس کے وہ کنوینر تھے تو یہ کہنا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی پوزیشن تھی نہیں تھی یا حیثیت نہیں تھی آزم سواتی صاحب سینیٹر تھے اپنے جی جو آئی کے سو اس میں ایک مثال نہیں ہے بے شمار مثالیں ایسی ہیں اور یہ تقریباً تمام وہ شخصیات ہیں جن کو امیدی شاید جاوید آشمی کے علاوہ جن کو یہ امیدی نہیں تھی کہ اگلی دفعہ ان کو اپنی پارٹی ٹکٹ دے گی یہ تو آپ کی رائے ہے کہ ان کو امید نہیں تھی کہ ان پارٹی ٹکٹ دے گی آپ کا خیال ہے کہ اپنا شاہ محمود قریشی کو پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ نہ دیتی یا آپ کا خیال ہے کہ صلی اللہ عاصف کو پارٹی ٹکٹ نہ دیتی یا پی ایم ایل یا خرشید کے سورے بی بی ایک بات مجھے پوری تو آپ بیچ میں انٹرپٹ کر دیتی ہیں ذرا مجھے بات آپ سوال پوچھیں میں جواب دوں آپ سوال پوچھیں جو بیچ میں آپ انٹرپٹ کرتی ہیں اس سے بات آگے بڑھتی نہیں ہے دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں خرشید کسوری کو لائک مائنڈڈ پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ نہ دیتی تو یہ تو جانگیر ترین کو ان کی جو پی ایم ایل فنکشنل تھی وہ ٹکٹ نہ دیتی تو یہ تو ایسی دیکھیں یہ تو ایسی باتیں ہیں جن کا میں اور کیا جواب دوں لیکن آپ دیکھئے ویس لگاری جو ہیں سٹنگ ایم این اے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے جمال لگاری سینیٹر تھے وہاں سے ریزائن کر کے ہمارے اس پاس آئے تو ہمارے پاس تو ایک کاؤپوزیشن پارٹی ہمارے پاس تو لوگ اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو جگہیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ شابیل ہو رہا ہے نون لیگ نے سینیٹر کا وہ تو سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کو ایک مثال دے دیں کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے میرے پاس ہوتی تو میں یہ کہہ رہی ہوں لوگ باتیں کیوں کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کہنے وہ کچھ نہیں ہیں جب لاہور میں تیس اکتوبر کا جلسہ ہوا تو وہ جو چھے لاکھ لوگ آئے ان کو اسٹیبلشمنٹ گھروں سے لکال کے لائی تھی کیا ان کا جو جوش و خروش تھا اس میں کیا آئی ایس آئی نے جا کے ان کو ٹیکیں لگائے تھے آپ کراچی میں رہتی ہیں آپ نے پچیس دسمبر کا جلسہ دیکھا کراچی میں وہ آپ کو لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ گھروں سے لوگوں کو نکال کے لائی ہے وہ جو سارے لوگ اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا یا کبھی سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ وہاں پر آئے اور ابھی ہم کئی دنوں سے شیخ خبرہ ڈسٹرک کا دو دن سے خان صاحب دورہ کر رہے ہیں اب وہاں دکھیں جوش و خروش دیکھیں میں ہم کیا کیا گناہوں آپ کو قصور سے لے کے پنڈی اگھیں اس کے بعد سوابی میں ٹھیک ہے بلکل آپ کی بات ریجسٹر ہوگی نہیں ڈنائی مجھے بتائیں کوئی ثبوت دیں بتائیں کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس میرے پاس کوئی ثبوت نہیں میں نے مانتے آپ کی بات آگے چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی نظریاتی پالیسی کیا ہے رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے سنٹرل ہے کیونکہ ایک طرف آپ لوگ خبالی جاتے ہیں امائیت کرتے ہیں دوسرے طرف آپ لوگ اپنے آپ کو لیبرل بھی کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کٹیگریز ہیں نا لیفٹ ونگ رائٹ ونگ سنٹر یہ کٹیگریز اس زمانے کی تھی جب کولڈ وار تھی یونن کولیپس کر گیا ہے چائنا جو ہے وہ ایکشلی سٹیٹ سپانسرڈ کیپٹیلزم میں چلا گیا ہے یہ کٹیگریز اب اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں رہی لیکن جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک قومی جماعت ہے پاکستان میں یقین رکھتی ہے اور وہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنائے گی جس میں سب کو ساتھ لے کے چلے گی اس میں جو سو کالڈ رائٹ ونگ ہے ان کو بھی لے کے چلے گی جو سو کالڈ لیفٹ ونگ ہے ان کو بھی لے کے چلے گی جو جن کو انتہا پسند کہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ میں دونوں کو سب کو ساتھ لے کے چلے گی اور ایک اس ملک میں ایک صاف ستھری قیادت دے گی اس ملک کو جو چیز کھا گی اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چار سال میں کیا ہوا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ کی بددیانتی کی گئی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پی آئیے میں پانچ سو ملین ڈالرز کی جو ہے بددیانتی کی گئی تو یہ بددیانتی جنہیں اس ملک کو جو کھوکھلا کیا ہے جس چیز نے وہ بددیانتی نے کھوکھلا کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ایک حکومت لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی عوام کے مدد سے وہ صاف ستری حکومت ہوگی اور وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا یہ جو کشمیر اور بھارت کا جو ملتے ہیں کیونکہ ہم جب کرن تھاپر سے خان صاحب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھارت سے اچھے تعلقات ہونے چاہیں کیونکہ جب تک بھارت سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے باتشیت نہیں ہوگی اس وقت تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اور کسی جگہوں پر یہ بھی انٹریویوز میں کہا جاتا ہے کہ ابھی فیلال دس سال کے لئے مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھتے ہیں کشمیر کو ایک طرف رکھتے ہیں دوسری جانب دفاع پاکستان کاؤنسل میں آپ کے جو رینوائے ہیں یا آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں جبکہ دفاع کاؤنسل کا جو منشور ہے اس میں بھارت سے تعلقات کی ہی کہا گیا کہ ان سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے وہ ایک دشمن ملک ہے اور تو یہ کیا کانفلکٹ ہے کوئی اس میں کانڈ اڈکشن نہیں ہے دیکھیں خان صاحب نے اور پارٹی نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کوئی بیک برن میں کشمیر کو نہیں ڈالیں گے ایسی کوئی بات ہی ہے ہم کشمیر کو ایک پولٹیکل سلوشن پرسوک کریں گے بھارت کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے اچھے یا نہیں ہونے چاہیے جی بلکل ہونے چاہیے تو پھر دفاع پاکستان کاؤنسل میں کیوں جاتے ہیں پھر آپ اچھا اب مجھے پوری بات تو کر رہے دینا کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو رہی چاہیے بھارت کے ساتھ ثقافتی لیول پر تعلقات ہونے چاہیے اور اس کا یہ ٹریک جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو بیک برن میں ڈاننے کشمیر کے لیے ایک پوریٹیکل سلوشن جو ہے وہ نیسیسری ہے لیکن ہم یہ تحریک انصاف کی کنسیڈٹ پالیسی ہے کہ یہ جو مہازرائی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر اس سے کسی کو بہتری نہیں ہوئی اور جہاں تک دفاع پاکستان کا تعلق ہے اس پہ آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے یہ ہے کہ ہم جو وہاں پہ جو ہمارے نمائندے گئے وہ اس لیے گئے پیش نہیں کرے دیکھیں بی بی بات دیکھیں بی بی بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اس ملک میں دو چوائسز ہیں ایک چوائس یہ ہے کہ جو آپ سے ڈسگری کرتا ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دے اور نہیں دیوار کے ساتھ نہ لگا ہے لیکن ہم نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے ان کو اپنا نکتہ نظر جا کے بتانا ہے جہاں وہ غلط ہے ان کو کہنا ہے کہ آپ غلط ہے یہ دیکھیں ایک سوچ ہے ہمارے ملک میں چند لوگوں کے اندر ان کے جلسے اٹین کر کے ان کو بتانا ہے بلکل بتانا ہے اور وہاں پہ جو تقریر کیا اپنا نکتہ نظر پیش کیا دیکھیں ایک میں آپ کو پھر یہ کہوں گا اگر آپ نے اس ملک کو کٹھا کرنا ہے تو جن سے آپ ڈسگری کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر فوج کشی کرنے یا ان کو ایک طرف لگا دے آپ جن سے ڈسگری کرتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور یہ ہمارے بہت سارے دوست ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی اگر آپ انگیج نہیں کریں گے اور مارجنلائز کریں گے تو آپ اس ملک میں ایک محاضر آئی جو ہے اس کو بڑھائیں گے کم نہیں کریں گے تمام حلقوں کو آپ کو انگیج کرنا ہے انگیج کر کے ان کو کنونس کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو نیاپ پاکستان بنے گا اس میں سب شامل ہوں گے مختصصہ بریک لیتی ہوں شبقد محمد صاحب بریک سے واپس آؤں گی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں پی ٹی آئی نے الیکشنز میں حصہ کیوں نہیں لیا جبکہ پی ٹی آئی کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو ووٹر لسٹ ہیں وہ نئی ہونی چاہیے اور جو بوگس ووٹرز تھے ان کا اندراج نہیں ہونے چاہیے ان تمام دس حلقوں کی ووٹر لسٹ نئی بنی تھی کیا الیکشنز سے بھاگ رہے تھے کوئی ڈر تھا یا اعتماد نہیں تھا مختصر بریک واپس آتے ہیں ہمیں ساتھ رکھیں